قُتِّبَ عَلَيْكُمُ الْقِ تَعْلُو تم پر جہاد پرس کر دیا گیا ہے دیکھئے بھئی اس سے پہلے کہ ان آیات کی تفسیر ویان کی جائے آپ یہ بات جان لیں کہ جہاد کی فرضیت کا حکم قرآن پاک میں کئی مرتبہ آیا ہے اور یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ جہاد ہر شخص پر فرد ہے ہر مسلمان پر جہاد فرد ہے وہاں لڑائی میں نکلے جہاد میں یا بیٹھا رہے سب کا فرض ہے کہ جب ان سے مدد طرف کی جائے تو وہ امداد کریں لڑ کر کریں جہاد میں نکل کر کریں جب انہیں میدان میں ملائے جائیں فوراں یہ نکل کھڑے ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص مر جائے ایسی حالت میں کہ اس نے نہ تو جہاد کیا ہو نہ اپنے دل میں جہاد کی کوئی خواہش پر رکھی ہو یا اپنے آپ سے دل میں کوئی جہاد کے بارے میں کچھ بات چیت کی ہو ایسی حالت میں وہ مر جائے تو وہ جاہلیت میں مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت تو نہیں رہی کیونکہ اس وقت تو مکہ کے مشرقین نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا مسلمان لوٹے پٹے مدینہ مرمورہ آئے گئے تھے پھر آخر کیا ہو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی مکہ ہی فتح کر دیا اب تو مسلمانوں کو کئی ہجرت کرنے کی ضرورت تو نہیں رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ اب کوئی سخت اور کڑا وقت نہیں آئے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے جہاد بھی موجود ہے اور جہاد کی نیت بھی موجود ہے ہجرت بے شک موجود نہیں ہے جہاد تو ہے اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے فوراں نکل کھڑے ہونا اور یہ حکم کا پتہ کب دیا تھا مکہ کی فتح کے دن یہ حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر جہاد پرس کیا گیا حالانکہ وہ تمہارے اوپر تمہارے لیے ناگوار ہے حالانکہ وہ جہاد کرنا جن لوگوں پر ناگوار ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے جہاد لیکن یہ بھی تو سوچو وعصہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ قریب ہے کہ ان تک رہو شیعن کہ تمہیں کوئی بات ناپسند ہو تم تک رہو کسی بات کو ناپسند کرتے ہو کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وَهُوَا خَيْرٌ لَكُمْ جبکہ وہ تمہارے لیے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بہتر ہو وَهُوَا خَيْرٌ لَكُمْ وَعَصَا اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے اَن تُحِبُّ شَيْعَن تمہیں کوئی چیز بہت پسند آئے لیکن وہ اس وَهُوَا شَرُّ لَكُمْ وہ تمہارے حق میں بہت بری ہو ہاں تو یہ تو سہن میں رکھو وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وَأَن تُمْ لَا تَعْلَبُونَ لیکن تم نہیں جانتے اصل بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے جھوٹی محبتوں میں گرفتار رہتے ہیں وَأَصَا اَن تُحِبُّ شَيْعَن جب نہیں ملتی ہے تو خود کچھ یہاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَأَصَا یہ بھی ہو سکتا ہے قریب ہے کہ اَن تُحِبُّ شَيْعَن تم کسی کو بہت زیادہ کسی سے تم محبت کرو تُحِبُّ محبت تم کرو شَيْعَن کسی سے بہت زیادہ لیکن تم میں پتا نہ ہو کیا کہ وَهُوَ شَرٌ لَكُم یہ وہ تمہارے حق میں تو بہت بری چیز تھی اور تم پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے کہ وَاللہُ يَعْلَمُوا اللہ تعالیٰ جانتا ہے اصل بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کیسا ہے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے وَأَن تُمْ اور تم لا تعالیٰ من تم نہیں جانتا ہے جہاد کا جو یہ جو حکم ہے گو کہ تم پر بڑا بھاری پڑے گا اس میں تمہیں نظر آئے گا کہ مشکت ہے بڑی تکلیفیں ہیں ممکن ہے کہ تم قتل بھی کر دیے جاؤ ممکن ہے زخمی ہو جاؤ پھر سفر کی تکلیف اور دشمنوں کا اتنا مشکل مقابلہ کرنا لیکن سمجھو تو ذرا غور کرو اگر کہ ممکن ہے کہ تم برا جانو اور ہو تمہارے لئے اچھا تم جان رہے ہو برا ہے وہ چیز تمہارے لئے اچھی اللہ کو پتا ہے کیونکہ اسی سے تمہارا غلبہ ہے اور دشمن کو کچھل کے رکھ دینا ہے وہ تو جہاد ہے اس کے بغیر تو دشمن کو کیسے مار ہو گئے اور تم جہاد کرو کرو تو تم جہاد تم کرو تو تم دیکھنا ان کے مال ان کی ہر چیز بلکہ ان کے بال بچے تک ہاں وہ بھی تمہارے قدموں میں گر پڑیں گے اور دوسرے جانے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لئے بہت اچھا سمجھو بہت اچھا جانو اور وہی چیز تمہارے لئے بری ہو ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن فیل واقعہ نہ اس میں مسئلہت ہوتی ہے نہ کوئی حیر و برکت ہوتی ہے وہ اس کو چاہتا رہتا ہے کیونکہ اس لئے اصل حقیقت اس کو پتا نہیں ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے تم سمجھ رہے ہو کہ جہاد نہ کرنا بہتر ہے کیا فائدہ لڑائی جھگڑنے کا قتل و غارتگری کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالی کی جہاد فرض کرنے میں کیا حکمت ہے وہاری سوچ غلط ہے اگر تم نے ایسی سوچ رکھی تم نے جہاد کو اگر پسے پوچھ ڈال دیا اور دوسری تم نے مسلحتیں یا حکمتیں تلاش کرنے کی کوچش کی دشمن سے ڈیل کرنے کی یہ تو تمہاری سب سے بڑی برائی ہے یہ فنس جاؤ گے بہت بری طریقے سے جیسے آج مسلمان فنسے ہوئے ہیں بری طریقے سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کیونکہ جہاد نہ کرنے کو اچھا سمجھنا اسی سے تو تم پر دشمن غالب آ جائے گا اور آ گیا کیونکہ اس سے دشمن تم پر غالب آ جائے گا فرمولہ ہے اور پھر تمہیں دنیا میں قدم رکھنے کی ٹکانے کی بھی تمہیں جگہ نہیں ملے گی آج تم فلسطین کی بات کرتے ہو کل لوگ تمہاری بات کریں گے آج تم فلسطین کی خبریں سنتے ہو کل لوگ تمہاری خبریں سنیں گے وہ وقت دور نہیں ہے کیونکہ تم نے جہاد کو پسے پشھ ڈال دیا تمام جتنے بھی کاموں کے انجام کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کوئی کام تم کر رہے ہو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا واللہ ہو یا علم یہ ہوگا ہے اینڈ ریزلٹ وان تم لا تعالیٰ من سوچتے ہیں نہیں ہیں غور نہیں کرتے ہیں ایک آدمی چار پانس سال پہلے مجھے نظر آیا ہندوستان میں اس نے اعلان کیا کہ قرآن پاک میں جو جہاد والی آیتیں ہیں کوئی 36 آیتیں تھیں شاید جن کے بارے میں اس نے الزام لگایا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس 36 کو مائنس کر دیا جائے تو پھر صحیح قرآن بنے گا لوگوں نے پکڑ کے مارا اس کو مجھے ایسا ایسی خبر ملی ہے کہ وہ اب ہندو ہو گیا ہے ہندووں میں بھی اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوگی ہے لیکن اس نے جہاد کو اسلام کا رکن ماننے سے انکار کر دیا تھا وہ یہ نہیں سمجھا کہ ہر کام میں ہر حکم میں ہر فرض میں ہر حکم میں اللہ تعالی کی مسئلہ آتا ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اے بندو جو بھی تمہیں حکم دیا جائے ہاں تو دل و جان سے اسے قبول کر لیا کرو اس کے ہر حکم کو کھلے دل کے ساتھ کشادہ پیشانی کے ساتھ مان لیا کرو اس میں مشکلات مت تلاش کیا کرو اسی میں تمہارا بھلائی ہے اسی میں آفیت ہے کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے وَاللَّهُ لِعْلَمُوا وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُوا